پاکستان نے ودیش سے پاکستان آنے والے لوگوں میں منکی پاکس کے پہلے دو معاملوں کا پتہ لگا لیا ہے اس بات کی جانکاری منگلوار یعنی کی 25 اپریل کو پاکستان کے سواستہ سیوہ وینیم اور سمنوی منترالے نے دی سواستہ منترالے کے ادھکاریوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ آدمی کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا گیا تھا اور 17 اپریل کو اس میں منکی پاکس کے لکشر پائے گئے اس ویچ فلائٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ایک انیاں ویقتی میں بھی منکی پاکس کے لکشر دیکھے ایسے لوگوں کی پہچان گوپنیاں رکھی گئی ہے ان کے نمونے کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت اسلام آباد کے لیے بھیج دیا گیا ہے ادھکاریوں نے کہا کہ پیڑت لوگ راولپنڈیا اسلام آباد کے نباسی ہیں اب ان کے رشنہ داروں کی جانچ کی جاری ہے جانچ ادھکاری نے سنشت کرنا چاہا کہ کوئی اور تو سمپرک میں نہیں آیا وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وائرس نہ فیلے اس کے لیے ادھکاریوں نے کانٹریکٹر ٹریسنگ بھی اب شروع کر دی ہے پیڑت ویقتیوں میں ایک کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھیج دیا گیا ہے وہیں دوسرے کو اس کے گھر میں کوارنٹین کیا گیا ہے بتا دے منکی پاکس کا خطرہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے جیسے پہلے منکی پاکس کا سب سے پہلا ماملہ افریقہ میں آیا تھا جو اب پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے پچھلے سال 14 ستمبر 2022 کو گلوپل لیول پر 103 دیشوں میں منکی پاکس کے ماملے درز کیے گئے تھے ان میں سے 98,178 ماملے درز کیے گئے ہیں 186 لوگوں کی موت ہو چکی ان میں سے ادھکانش ماملے یوروپ افریقہ اتھری امریکہ میں سامنے آئے تھے بھارت میں بھی پچھلے سال 2022 میں منکی پاکس کا ماملہ سامنے آئے تھا جس کو لے کر اب الٹ ہو گیا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ منکی پاکس کو آخر کب تک روکا جا سکے گا دیکھنے والی بات یہ ہوگی ہے